بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع نقصیر کی عالی ترین دعا خون پاتے کسی پیچلیسٹ میں گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتے ہیں خون کسی بھی قسم کا یعنی کسی بھی قسم کی نقصیر ہو تو اس کے لئے کون کونسی دعا استعمال کرنے جائے کس پوٹنسی میں استعمال کرنے جائے اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل گھر کا ڈاکٹر پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو باروقت ملتی رہ سکے جی ناظرین آرنیکہ اگر آپ ہمیں پیسکر دعاست سے دلچسپی رکھتے ہیں یا اس بارے میں آپ کو معلومات ہو تو آپ آرنیکہ کو جانتے ہوں گے آرنیکہ کے فاجہ ہیں کہ اگر نقصیر چوٹ لگنے کی وجہ سے آئے تو اس کے لئے بہترین دعا تجوید کردہ آرنیکہ ہے فیرم فاس بچوں کی نقصیر خون کا رنگ سرخ چمکدار ہو تو اس کے لئے تجوید کردہ دعا فیرم فاس میلی فولیم ہر طرح کے جسم سے آنے والے خون کو روکتی ہے اس کا بہترین شافی علاج ہے یعنی اگر آپ کی نقصیر ہے یا آرتوں میں منسز پرابلم ہے یا خانسی کے ذریعے خون آرہا ہے یعنی ہر طرح کے جسم سے آنے والے خون کو یہ میلی فولیم روکتی ہے تو اس کے لئے تجوید کردہ دعا ہے آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ اس سے بہترین ریزالٹ محسوس کریں گے اس کے بعد ہے جی ہیما میلس خون کا رنگ گہرہ سرخ ہوتا ہے کلکیریہ فاس تمام میڈیسن کی ہیلپنگ میڈیسن ہے اس سے خون کا جمعہ نارمل ہو جاتا ہے چائنہ کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہوں گے زیادہ نقصی رہانے سے جو کمزوری ہو جاتی ہے اس کے لئے بہترین دعا جو ہے وہ چائنہ تجوید کی جاتی ہے یعنی عارتوں میں پیدائش کے بعد بچے کو دودھ پلانے کے عمل میں ویسے کمزوری خون کی بلیڈنگ کی ویدہ سے یمینسز کی بلیڈنگ کی ویدہ سے کمزوری ہر قسم کی کمزوری کے لئے تجوید کردہ دعا چائنہ ہے ہم نے چار پانچ آپ کو دعائیں بتائی ہیں اپنی علامات کے مطابق آپ اس کو چیک کر کے استعمال کریں کسی بھی سائیڈ فیکٹ کے بغیر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے آپ انشاءاللہ بہترین ریزالٹ محسوس کریں گے جی ناظرین کیسے لگے آج کیا ہماری معلوماتی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کے نئے ویڈیو کے ساتھ سلام علیکم